ہمارے ساتھ موجود ہیں کوئٹا گلائیڈیٹر کے اونر اور کراچی سٹی کرکٹ اسوسییشن کے سربراہ ندیم عمر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ندیم عمر صاحب کراچی لاہور ان کے بغیر پاکستان کرکٹ بورٹ کا گورننگ بورٹ ادھو رہا ہے ہاں یہ بھائی بات آپ نے بالکل ٹھیک کی اتنی بڑے دو شہر ہیں اور ان کی اگر مرضی شامل نہ ہو تو وہ عجیب سے بٹ وہ ایک آئی تنک شروع سے ایک روٹیشن پولیسی پہ یہ لوگ لے کے آ رہے ہیں ہماری باری تھی چار سال پہلے اب ان کی باری آگئی تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کریں بڑ اصل چیز ہونی چاہیے کہ میریٹ پہ ہو فیئر پلے ہو جب بھی آپ کسی بھی پوچٹ کے لیے جس کو بھی لے کے لے کے آئیں ای تنک اس کے آپ کو بیک گراؤنڈ دیکھنا چاہیے نمبر وان اس کی کرکٹنگ ابیلٹیز مینجنگ ابیلٹیز تو ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ جو بھی آئے وہ پاکستان کرکٹ کے لیے اچھا کام کرے دیکھیں ہم بھی لگے میں پینتیس چالیس سال سے لڑکوں کو کرتے ہیں پرموٹ ہر طرح سے کرکٹ میں لگے میں تو اس کے لیے جنون ایک پیشن چاہیے ہوتا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ سب میں ہونا چاہیے پھر کبھی بھی ٹینیور جو بھی پریزیڈنٹ آتا ہے وہ تین سال کے جس طرح ہمارے آئی تنک آل پولیٹیکل پوٹس پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ رہیں گے جائیں گے کنٹینویشن آف پولیسی کیا ہوگی جس طرح ہمارے آٹھ نو سال پی ایس ایل میں گزریں وہ بھی بڑی مشکل سے کبھی ہم لڑتے تھے کبھی کوئی بات ہوتی تھی کوئی ایسی چیزیں ہوتی تھی جو میں آج تک سمجھ نہیں آئیں کہ کیوں ہو رہی ہیں خیر اینیوے بات یہ ہے کہ جو بھی آئے میں دعا یہ کرتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ کے لیے پاکستان کرکٹ جو گراؤنڈ پہ کھیلی جاتی جو فیلڈ پہ ہوتی وہ پلس دی مینیجنگ کیپیبلیٹی جو ایک ہونی چاہیے آئی تنک چیئرمن میں وہ ایک کمبینیشن ہوتا ہے جو بہت ضروری تو ندیم عمر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں پاکستان کرکٹ میں پیٹرین وزیراعظم پاکستان ہے لیکن پچھلے چند مہینوں میں جس طرح پاکستان کرکٹ بورٹ میں آنسٹیبلیٹی رہی ہے اور آپ نے خود حاصل کیا ہے کہ پی ایس ایل کی ٹیم کے اونر کی حصیت سے آپ کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہ کنٹینیوٹی تسلسل پاکستان کرکٹ کے لیے پاکستان کرکٹ بورٹ کے گورننگ بورٹ کے لیے چیئرمن کے لیے کتنا عامیت کا حمل ہے کیونکہ اب اس دشکی سہائی میں جو ہے آپ بھی ایک لمبار سا گزار چکے ہیں اصل بات وہی جس طرح آپ نے کی نا کہ نیت پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے دیکھئے بات یہ کہ ہوتا یہ کہ تین سال ہم ایک سسٹم کو لے کے آتے ہیں اس میں ہم اتنا انویسٹ کرتے ہیں اس میں اب پوری اپنی انرجی لگا دیتے ہیں اور اقدم پتہ لگتا ہے کہ پالیسی چینج ہو گئے یہ میں نے دیکھا ہے نوٹ اونلی کرکٹ بٹ آل سپورٹس کیا بلکہ آپ کے اور اداروں میں بھی یہ کہ جب ہیڈ چینج ہوگا تو پالیسی بھی چینج ہو جائیں گی تو آج تک ہمیں یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ دورست پالیسی ہے کیا تو اگر آپ سب بیٹھیں ایک پالیسی بنائیں جو چاہے کوئی بھی بورڈ چیئرمن ہو یا کوئی بھی آپ کسی بھی عوضے پر کوئی بھی ہیڈ آئے تو پالیسی کی کنٹینویشن بہت ضروری ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ سٹیبلیٹی دیں ایک پروپر الیکشنز ہو جو ہمارے دو ہزار چودہ کا کانسٹیٹوشن تھا ریجنز یوزٹس سیلیکٹ چیئرمنز تو اگر وہ دوبارہ رول آئے اور وہ لوگ جو اپنا سارا تن من دھن لگا کے وہ کرتے ہیں ان کا پہلا رائٹ بنتا ہے کہ وہ چوز کریں کہ چیئرمن کون ہونا چاہیے نمبر ون نمبر ٹو ہاں ٹھیک ہے کیپی بیلیٹی دیکھنی ہے ہاو ٹو رن دشو وہ پلس ایک بہت بڑا ہمارا مسئلہ ہے کہ پاکستان آئیسولیشن ایک ویلڈرنس آف کرکٹ میں رہا فر سو میری ریزن سو میری تو اس چیئرمن میں یہ کپیسٹی بھی ہوتی ہے کہ وہ بریجز بنا ہے وہ بریج کیسے بنتا ہے وہ ڈیپلومیٹکلی بنتا ہے آئی تنک آپ لوگ کو سمجھائیں کہ جی کرکٹ ایک الگ چیز ہے بٹ اس کا ایک طریقہ ہے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو بھی اس آئیسولیشن سے نکالے پاکستان کرکٹ کو پاکستان کرکٹ کا وہ کرکٹنگ جو ایک ہمارا ون ٹو تھری میں ہم آتے تھے ازا نیشن وہ واپس آئے پلس ڈیویلپمنٹ آف ینگ بوئیس تکا میند پلے اور لازلی مریٹ آفال دوزو پلے نادیم عمر صاحب اگر آپ کی میں بات کروں تو آپ شکوے شکایت سے زیادہ گراؤن میں ایکشن پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں لیکن آپ کی اس گفتگو سے کیا میں یہ اندازہ کروں کہ آپ بھی تھوڑا سا مایوس مجھے لگ رہے ہیں کیونکہ ہم پاکستان ٹیم کی پروفارمنس کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن جب تک پاکستان کرکٹ بوٹ کا ہیٹ کارٹر جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ تواتور کے ساتھ ایک کنٹینویٹی پہ نہیں چلے گا تو صرف پاکستان کرکٹ نہیں ریجن نہیں پاکستان سپر لیگ کو بھی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ جو آپ کی گفتگو ہے کیا یہ اس بات کی طرف غمازی کر رہی ہے بلکل یہ ہے بھائی آپ دیکھیں ہمارا کلب لے لیں ویریس کلب ہمارا نہیں کوئی بھی وہاں پہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ بہت عرصے سے ہوتے ہیں وہ اپنے کلبز کو کیسے چلاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں اس میں ہم دس سال کے لیے ہیں پندرہ سال کے لیے ہیں ہماری ریپیوٹیشن ایٹ سٹیک ہے اور ہم یہاں لگے ہوئے ہیں ہمارا پاکستان کرکٹ کلب ماشاءاللہ آپ دیکھئے پورے پاکستان سے ٹیلنٹ اٹریکٹ کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو ایک کنٹینویشن ہوتا ہے یہ ٹوٹنا نہیں چاہیے کسی بھی حال میں اب ایک مثال میں دیتا ہوں جیسے جونیر لیگ لانچ ہوئی اور وہ جونیر لیگ اچھی تھی یا بری تھی بٹ آئی ٹھنک اس کو اگر کنٹینو کرتے ہیں ون فارمیٹ آر دی ایدر اتنا پیسہ بھی ہم نے زائع کیا وہ ایک سال چلی پھر وہ ختم ہو گئی ہم نے ایک ویمنز ٹورنمنٹ آرگنائز کیا کوئٹا میں وہ بڑا اچھا چلا ہمیں کچھ اجازت ہی نہیں ملی تو یہ وہ کہتے ہیں نا ہٹ اینڈ رن ہٹ اینڈ رن یہ نہیں ہونا چاہیے کیلنڈرز پکے ہونے چاہیے ہیں آپ کے قائد آزم ٹروفی اس کے علاوہ ہوگی نہیں پریزیڈنٹس ٹروفی اس کے علاوہ ہوگی نہیں آپ دیکھیں ہم کیسی سی میں بھی یہی کر رہے ہیں کہ ابھی آپ نے سنا ایک دن تاخیل نہیں ہوئی کتنے کلپس کھیلے کتنی ٹیمز آگے کھیلیں انٹر ڈپارٹمنٹل کتنے ٹورنمنٹس ہو رہے ہیں بٹ ایک کیلنڈر آگیا ہے تو ہمارے تو بہت بڑا بورڈ ہے اتنے لوگ کام کرتے ہیں ہمیں کیلنڈر تو ہمیں پتا ہو ایک زمانے ہمیں پتا ہوتا تھا ویلز کب کب ہو رہا ہے کب ہو رہا ہے کب کب کھیل رہے ہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے آئی تنگ کرکٹ بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے جہاں تک ہمارا پی ایس ایل کا میں سمجھتا ہمارے لیے بلکل الگ گورننگ بورڈ ہونا چاہیے جس میں سارے جو ہمارے فرینچائز زونرز ہیں ان کی نمائندگی ہونی چاہیے بکالز نائنٹی فائی پرسنٹ پیسہ تو ہمیں مل رہا ہے اور ہنڈر اینڈ فیفٹی پرسنٹ پیسہ ہم لگا رہے ہیں تو یار ہم لوگ کا بنتا ہے کہ ہم آئیں اس میں بیٹھیں دیکھیں آپ پی ایس ایل سے کما رہے ہیں جب آپ اس سے کما رہے ہیں تو وہ گولڈن جو آپ نے گوس رکھی ہوئی ہے اس کے انڈے زائیہ مت کریں اس کو کرنے دیں یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے آپ ایک پروڈکٹ بنایا ہے اپنے پی ایس ایل اس کو اگر ہم اس کو بھی انڈر مائن کرنے لگیں گے کہ یہ کسی اور کا تھا تو آئی تنگ دائل بی آل آس کیوں گے اب پی ایس ایل آئی تنگ جڑوں میں چلا گیا لوگوں میں چلا گیا لوگوں کے دلوں میں چلا گیا لوگوں نے اپنی ٹیمیں بنا لی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ایسی چیزوں کو پہ چھڑنا نہیں چاہیے ان لوگ